اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا دوستو ایسا ہے کہ میں اکثر لوگ دیکھتا ہوں ویلچئرز پہ یا بے ساکھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے اور وزن کی وجہ سے بہت ہیوی ہونے کی وجہ سے ان بیچاروں سے نہ صحیح طریقے سے ویلچئر پہ بیٹھا جاتا ہے نہ وہ بے ساکھیوں کے ذریعے چل سکتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں وہ بیچارے اپنے آپ کو بلکل ہی ہار مانی کھڑے ہوتے ہیں اس مجبوری کے آگے بھائی اپنے آپ کو جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رکھتا ہے آپ نے آپ کو موٹیویٹ رکھے ہیں آپ نے رب کا شکر ادا کرے ہیں میں سوچا کہ یہ ویڈیو ان افراد کے لیے بناوں جو کسی بھی قسم کی ٹانگوں کی معذوری کا شکار ہیں پولی ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں جوتی ہیں اسے پاہج ہو جاتے ہیں تو وہ بلکل ہی دل چھوڑ بیٹھتے ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ نے چلے آپ سے ایک نعمت لیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہیں آپ کے بازو ہیں آنکھیں ہیں ناکھ ہیں کان ہیں مطلب پہ کتنا کچھ ہے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں تو بھائی بلکل نہ امید نہیں ہوتے رب تعالیٰ کی ذات سے اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور جتنا ہو سکتا ہے نا وہ پوزیٹیو سوچیں تو اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ وہ بھائی جن کی ٹانگیں جو ٹانگوں سے معذور ہیں پولیو ہے وہ کیا کریں کیا نہ کریں کیا ایکسرسائزز کریں یا کیا کھائیں یا کیا نہ کھائیں تو بھائی ایسا ہے کہ کیونکہ ٹانگیں نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے آپ ظاہر ہے ایروبکس تو کار نہیں سکتے بھاگ دوڑ والی ایکسرسائزز آپ کار نہیں سکتے اور زیادہ تارہ بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے ملو آپ کا وزن بڑھتا ہے جو آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو زندگی میں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اپنی جو ڈائیٹ ہے جو آپ کھاتے پیتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں دن میں جو چیزیں کھاتے پیتے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں اس کو کنٹرول کریں تو ان میں کوئی چیزیں ایسی ہیں ملو جیسے برگر ہو گیا شوارما ہو گیا سموسے ہو گیا اور ملو فاس فوڈ جتنے بھی ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کا ملو ویٹ گین کرتے ہیں آپ کا وزن بڑھاتے ہیں تو جب آپ بیٹھے رہیں گے کوئی ورک آؤٹ نہیں ہوگا اور آپ یہ کھاتے رہیں گے تو کیا ہوگا اس سے آپ کا وزن بڑھے گا کیلوریز بڑھتی جائیں گی جس سے آپ بیٹھے بٹھائے جنہا اب شگر پیشنٹ بھی ہو جائیں گے ہارڈ پیشنٹ بھی ہو جائیں گے ہر طرح بیماریاں مزید آپ کے اندر آ جائیں گی تو اس لئے جو کی پوئنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا ہے کھانے پینے کو کنٹرول کرنا ہے کیا کیا چیزیں نہیں کھانی آپ کو بتائیں فاس فوڈ تمام بند کر دیں اور سافٹ رنس جو بازار سے ملتے ہیں بوٹلز کی شکل میں وہ پینہ چھوڑ دیں چینی کا استعمال کام کر دیں سیلڈ ہے اس کا استعمال زیادہ کریں اور ابلیوی دالیں ہیں جیسے چنہ ہیں چنے کی دال ہے اور کالے چنے ہیں سفید چنے ہیں یہ اور سبزیوں ہیں بری بری کاٹ کے جیسے بند گو بھی ہو گئی شملا میرچ ہو گئی ٹماٹر ہو گئی گاجریں ہو گئی سلاد پتہ ہو گیا اور کالے چنے عبال کے اس کا سیلڈ منا کے یہ آپ کھائیں اس سے آپ کو تمام وائٹیمنز مل جائیں گے پروٹین مل جائے گی اور یہ آپ کے لئے بڑا فائدہ مند ہو گئی آپ کے اور فیٹس نہیں چڑھائیں کاربوہیڈر سے بغیر اب اس میں آپ کو مل جائیں گی اس کے بعد کیا ہے کہ جو فروٹس ہیں اس کا استعمال زیادہ کریں کیلہ ہے سیب ہے انار ہے یہ کھانا شروع کریں اور ملکہ ہیلڈی ڈائیڈ لیں اور اگر سافٹ ڈرنکس پینے کو دل کرتا ہے تو آپ بھائی جو پیکٹ میں آپ کو ملتی ہیں یا بوٹلز کی شکل میں جو آپ کو شاپس ملتی ہیں یہ بلکل نہ پیئیں یہ مزید آپ کو موٹا کریں یہ بہت ہائی کیلوریز ہوتی ہیں تو اس کی جگہ آپ ایسا کریں کہ جو فریش جوس ہے پھلوں کا وہ پیئیں اور جوس شاپس ہے وہ لے کے پی لیا اب آگے ایکسرسائز کی بات کہ کونسی ایکسرسائز کر سکتے ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے آپ ٹانگوں کی معذوری کا شکار ہیں تو آپ جو لور ہے پارٹ آف بارڈی اس کی تو آپ گیم نہیں لگا سکتے لیکن اپر پارٹ آف بارڈی بیلٹ سے اوپر کا جو اریہ ہے اس سے آپ اتنی ایکسرسائز لگا سکتے ہیں کہ آپ نہ صرف ایک سوپر فٹ انسان بھی بن سکتے ہیں بلکہ باڈی بیلڈر بھی بن سکتے ہیں کئی آپ دیکھ لی جگہاں یوٹیوب پہ کئی باڈی بیلڈر ہیں جن کا لور پارٹ ہے ہی نہیں سیریسے لیکن انہوں نے بڑی زبردست فیزیک بنائی بھی ہو کس لیے کہ وہ موٹیویٹ ہیں فولی موٹیویٹ ہیں اپنے ایک پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہوا باقی سب کچھ تو ہے نا میرے پاس تو بھائی اس کو آپ نے مجبوری نہیں بنانا اور پریشان نہیں ہونا جو اپر پارٹ آف بارڈی ہے اس کی آپ ورک آؤٹ کریں ٹھیک ہے آپ کی لیگز ہیں وہ آپ کسی چیز میں اڑا کے آپ پیٹ کی ایبز کی تمام تقریباً ورائٹی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بائسپ روڈ کے ساتھ ویٹ کے ساتھ آپ بیٹ کے وہ لگا سکتے ہیں شولڈرز کی لگا سکتے ہیں ڈیل ٹائبز کی لگا سکتے ہیں چیسٹ کی لگا سکتے ہیں آپ بٹر فلائی وغیرہ ونگز کی آپ لگا سکتے ہیں بیٹ کے آپ جو ڈمبل آپ کو میں نے دکھائی ہے وہ ایکسرسائزیز اپر بارڈی کی وہ آپ ساری کر سکتے ہیں تو بس یہ کیجئے گا کہ اس میں ہیوی ویڈ یوز نہ کریں لائٹ ویڈ یوز کریں ریپوٹیشن بڑھا دیں لائٹ پچیس تیس پچیس تیس جو بھی آپ لگائیں بائسپ لگا رہے ہیں پچیس تیس ریپس پرائسپ لگا رہے ہیں پچیس تیس ریپس شولڈر لگا رہے ہیں پچیس تیس ریپس اور اگر آپ چیسٹ کی ایکسرسائز لگا رہے ہیں بٹر فلائی لگا رہے ہیں کچھ بھی لگا رہے ہیں وہ پچیس تیس ریپس ہونے چاہیے جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پسینہ نکلے گا باڈی فٹیک ہوگی تو آپ کے جو ہے نا فیٹس وہ برن ہوں گی جسم کے اندر کیلوریز برن ہوں گی اور بڑا زبردست آپ کا ایک مطلب لک آپ کی بن جائے گی اور آپ انٹرنلی ایکسٹرنلی ہر لحاظ سے آپ ایک پرفیکٹ انسان بن جائے گی آپ کا ویٹ کنٹرول ہو جائے گا اور آپ ایک اچھی اور مزدار زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ اگر بھائی بیٹھے رہیں گے پاہج ہو کے یہ کیا میری تو ٹانگیں نہیں ہیں میں کیا کر سکتا بھائی بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بیٹھا ویڈیو گیم دیکھ لیا ویڈیو کھیل لیا اور ٹی وی دیکھ لیا اور جناب آرڈر کیا اس پہ آن لائن اور برگروں والے پیزاں والے کھالے ہو کیا ہے وہ نریم موت ہے آپ بیٹھے رہیں گے ہیوی ہوتے جائیں گے اپنے لئے بھی عذاب گھر والوں کے لئے بھی عذاب بن جائے گا تو اس لئے بھائی آپ حرکت میں آئیں حرکت میں برکت ہے تو جو بھی میرے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ کسی قسم کی معذوری کا شکار ہے تو بھائی پلیس اس مجبوری کو اس معذوری کو اپنی مجبوری نہ بنائیں اللہ تعالی نے اور بہت سی نعمتوں کو نواز ہے جسے نواز ہے آپ کو موسیقی